فیصل چوہدری ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ کس مقدمے میں گرفتاری ہوئی ابھی کچھ پتا نہیں چل سکا حلقادی ٹرسٹ کیس ہے عمران خان کو احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا نیپ نے عمران خان کے چودہ روسہ جسمانی دیوانت کی استعداد کر دی عدالت کو اس نامباد پر اس نائنس کیسٹ ہاؤس منتقل کیا گیا احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کیس کی سمات کر رہے ہیں عمران خان کے وقلہ خاجہ حارس علی بخاری اور بیریسٹر گوھر عدالت میں پیش ہوئے ہیں القادر ٹرسٹ کیس ہے عمران خان کو احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا نیپ نے عمران خان کے چودہ روسہ جسمانی ریمانٹ کی استعداد کی ہے عدالت کو اس نامباد پولیس لائنس کیسٹ ہاؤس میں منتقل کر دیا گیا احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کیس کی سمات کر رہے ہیں اور عمران خان کے وکلہ خاجہ حارس علی بخاری اور بیریسٹر گوھر عدالت میں پیش ہوئے ہیں اہم خبر ہے جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں القادر ٹرسٹ کیس ہے عمران خان کا احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا نیپ نے عمران خان کے چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استداخ کر دی ہے عدالت کو اسلام آباد پولیس لائنس کیسٹ ہاؤس میں منتقل کر دیا گیا اور پولیس لائنس کیسٹ ہاؤس کی سیکیورٹی کو سخت ترین کر دیا گیا پولیس رینجرز اور دیگر اہلکار موجود ہیں اس پر مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں ساکیب بشیر سے جی ساکیب بتائیے گا عدالتی کاروائے کا آخاز ہو گیا ہے کون کون سے وکلہ موجود ہیں جی ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ جو احتساب عدالت کے جج ہیں محمد بشیر ان کی عدالت میں عمران خان کو پیش کیا گیا ہے اور وہاں پہ جو نیب ہے اس کی جانب سے عمران خان کے جسمانی ریمانٹ کی استداخ کی گئی ہے نیب کے جو پریسیکیوٹر ہیں انہوں نے عدالت کو یہ بتایا ہے کہ بھی تحقیقات کرنی ہیں القادر یونیورسٹی کیس سے متعلق اس لیے عمران خان کا جسمانی ریمانٹ دیا جائے دوسری طرف جو ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کے وکیل خاجہ حارس انہوں نے جو مخالفت کی ہے اس کی اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے اور ریمانٹ نہ دیا جائے عمران خان کا اور اس کے علاوہ جو کل سے آج تک کے واقعات سے وہ بھی عدالت کو عدالت کے سامنے انہوں نے رکھی ہیں یہ ہماری ذرائع کا کہنا ہے اور جو عمران خان کے کیس کے میرٹس ہیں خاص طرح پر جو گفتاری کی وجوہات نیب کی جانب سے عدالت کے سامنے رکھی گئی ہیں ان کے بھی کاؤنٹر جو آرگومنٹس ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھ رہے ہیں اس وقت خاجہ حارس اور جو نیب کے پریسیکیوٹر ہیں انہوں نے بھی اپنی قرف سے کیس جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کیا ہے اب جو جسمانی ریمانٹ ملے گا یا نہیں ملے گا یہ سماعت کے مکمل ہونے اور اس کے بعد فیصلہ آنے پر جو ہے وہ اس حوالے سے معلوم ہوگا اچھا ساکیب یہ بھی بتائے گا کہ پی ٹی اے کے کیا دیگر رہنما بھی اس وقت آہاتہ عدالت میں موجود ہیں اور کون کون سے جو ہیں رہنما وہ موجود ہیں اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے کون کون سے وقلہ پیش ہوئے ہیں پی ٹی اے کے تین جو وقلہ ہیں عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے اس میں سے برشتر گوھر ہیں علی بخاری ہیں اور خاجہ آریس صرف ان کو اجازت دی گئی ہے اس کے علاوہ بیس وقلہ کی لسٹیں پی ٹی اے نے دیتی ان کو اجازت نہیں ملی جو پرسیکیوشن سائٹ ہے اس طرف سے جو نئے پرسیکیوٹر ہیں سردار مظفر عباسی اور ان کی پوری لیگل ٹیم جو ہے وہ موجود ہے اپنا کیس جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کرنے کے لیے اور فریقین کے دلائل کے بعد عدالت جو ہے وہ سنے گی سمات ختم ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر کے فیصلہ سنایا جائے گا کہ ریمانڈ کی صدا عدالت میں منظور کی ہے یا نہیں کی صحیح ساکیب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا موسیقی موسیقی